تو آج کس ویڈیو کا اندھر ہم ایجنٹ 301 کی لسٹنگ ڈیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کی لسٹنگ ڈیٹ کب ہے اس کی پریم رائی کیٹ کب سٹارٹ ہوگی کون سے ایکسچینج پر یہ لسٹ ہونے والا ہے اور بھئی اس میں مائننگ زیادہ فاسٹ کیسے ہوگی سب کچھ آج کی ویڈیو میں تاؤں گا آپ ویڈیو کو پورا ہی دیکھنا ایک سیکنڈ بھی اسکرپ نہیں کرنا سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں بھئی یہاں پر ایجنٹ پلس کے بارے میں یہاں پر یہ انہوں نے ایک ایجنٹ پلس کا ایک اپشن دیا ہے بہت سا لوگ پوچھ رہے تھے یہ کیا ہے تو بھئی یہ ایجنٹ پلس یہ جو نا ان کی پریمیم سبسکرپشن ہے اگر آپ یہ لوگ ہیں تو یہ جو نا بھئی آپ کو جو نا مطلب جتنے بھی پوائنٹ سے نا وہ ہنڈر پرسن الانگ ہو جائیں گے جب یہ جو نا اس کی لسٹنگ ہوگی اگر آپ یہ نہیں لوگ ہیں تو آپ کے جو نا بھئی ایٹی پرسن یا نائنٹی پرسن ہوگی ہے مطلب دس پرسن جو نا پیشے رہ جائیں گے وہ جو نا تین چار مہینے کے بعد ملتے ہیں پہلی یہ کام ہوگا اور دوسرا جو نا آپ کی ایرننگ ڈبل ہو جائے گی جتنے بھی ہوگی اور باقی جو نا جتنے آپ نے ایڈ فرین کیے ہیں جتنے آپ نے ایرننگ کیے اور ویڈ فیر بیج ملے گا یہ سب کچھ جو نا آپ کا ٹو ایکس ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ لینا چاہیے اور نہیں لینا چاہیے تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ نہیں لو کیونکہ ابھی اس کی پری مارکیٹ اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے اب پتہ نہیں بھئی اس کا ریٹ کیا ہوگا صحیح ہے اگر اس کا ریٹ اچھا ہوتا ہے تو پھر بعد میں لے لینا پھر بھی میں ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا لیکن ابھی آپ نے جو نا اس پر اپنی جو نا پیسے نہیں ضائع کرنے ابھی آپ نے اس کو رہنے دن ہے صحیح ہے یہاں پر ابھی آپ جو نا فری والی ارننگ جو ہو رہی ہے نا ڈیلی آپ پر آپ کو وہی آپ کرتے رہیں صحیح ہے ڈیلی آپ کو تقریباً ایک لاکھ کے قریب بائی پوائنٹس مل جاتے ہیں سارے مطلب جو نا ان کا چینل چیک ان کرنا ان کے چینل کو فولو کرنا اور کمبو لگانا ان سب کو ملا کر آپ کو ایک لاکھ تک جو نا ڈیلی کی ارننگ ہو جاتی ہے صحیح ہے تو وہی ارننگ کرتے رہیں باقی جو نا اس میں اب بھی جو نا پریمیم وغیرہ نہ لیں جب اس کی پریمار کی ریسٹارٹ ہوگی اگر اس کا ریٹ اشاہ ہوگا تو بعد میں صحیح ہے نا میں آپ کو ویڈیو بنا کر بتا دوں گا کہ جو نا بھائی آپ کو یہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے صحیح ہے تو اب چلتے ہیں بھائی اس کی جو نا کیا سین ہے اس کا اس کی جو نا کب پریمار کی ریسٹارٹ ہوگی اور بھائی اس کی جو نا ریٹ کیا ہوگا اس کے بعد صحیح ہے سب کس آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر میں اس کی کمیونٹی جوان کرتا ہوں تو یہاں پر انہوں نے بتا دیا ایجنٹ پلس سبسکرپشن یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا ایجنٹ پلس سبسکرپشن آئی ہے تو یہاں پر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ تی جی اینڈ لسٹنگ دیٹ ایجنٹ سبسکرپشن فور ایجنٹ سرور تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لسٹنگ ڈیٹ وہ بہت زیادہ قریب ہے اس لئے جو نا ہم نے یہ ریل ایجنٹ سبسکرپشن ہم نے دے دیئے کہ بھائی اگر کوئی اپنی پوائنٹس کو ڈبل کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈبل بھی کر سکتا ہے اور یہاں پر بھائی انہوں نے جو نا ایک پہلے دیا تھا جس میں آپ کی فور ایکس ارننگ ہو رہی تھی اگر آپ وہ پریمیم لیتے تو آپ کی جتنی مجال نہیں ہوگی وہ ملٹی بلے فور ہو جاتی مطلب اتنی فور ایکس سے زیادہ ہو جاتی تو وہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب بھی نہیں لینا کیونکہ اب اس کی لسٹنگ ڈیٹ کی کوئی مطلب بتا نہیں ہے کہ بھائی ریٹ کیا ہونے والا ہے کچھ پتا نہیں ہے صحیح ہے اس لئے میں نے کہا بھائی کچھ دن جو نا وینٹ کرو اور یہاں پر بھائی باقی انہوں نے جو نا یہ سارے جو نا چیزیں بتائیں ہوئے کہ بھائی یہ ہونے والا ہے تو اب بھی انہوں نے جو نا بھائی کنفرمیشن کر دیئے کہ ہمارے جو لسٹنگ ڈیٹ ہے وہ بہت ہی دیدہ قریب ہے تو جیسے یہ لسٹنگ ڈیٹ آتی ہے نا اس کی اس کے بعد ہی میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھائی اس کا پرائم جو نا لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے صحیح ہے لسٹنگ ڈیٹ ہو سکتا ہے بھائی سات سے آٹھ دنوں میں مطلب اس کی جو نا لسٹنگ ڈیٹ آ جائے اگر نہیں بھی آتی پھر بھی بھائی مطلب جو نا اس دسمبر میں اس کی لسٹنگ ڈیٹ 100% کم فرمیش ہے یہ دسمبر 20-25 سے پہلے ہی بھائی یہ لسٹ ہو جائے گا